ہماری مان سکور پڑا سکور پڑھا جائے سکور پڑھا جائے ایسے تمام طرح کہ ادارے کھل چکے ہیں دفتر کھل چکے ہیں سیاست کا نظام چل رہا ہے بیڑ بار ہو رہی ہے بیڈنس چل رہی ہے بینٹ چل رہے ہیں اور چلنے بھی چاہیے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی روکنا تو اسی طریقہ سے ہم جب علم آئے گا تعلیم آئے گی روشنی آئے گی اس کو سب کا پتہ چلے گا کہ استاد کی کیا قدر ہے یہاں کے ڈشتہ کس اور ایڈوکیشن کی کیا قدر ہے یہ تمام چیزیں تعلیم سکھاتی ہے اگر تعلیم سے کورا رکھ دیا تعلیم سے جہل رکھ دیا تو پھر انسٹ نہیں کرتا ہے بڑے کا بھی کرتا ہے اور سب سے بری بات جو ہے معاشرے میں کے جہادت ہے اس سے کوئی چیز نہیں سب سے بڑایا جاتا ہے اگر بچوں کے مستقبل سموارے کے لیے اون لائن سے سمر سکتا تو پھر یہ گورنمنٹ نے یہ دنیا نے پھر یہ اسکولوں کو کیوں بدایا تھا جیسے سبی نے بولا ہے کہ سب کچھ کھلا ہوا ہے ہر چیز کھلی ہے کائنات کا نظام اچھے سے چڑھ رہا ہے الیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں جلوس وغیرہ نکالے جا رہے ہیں ریلیاں وغیرہ نکالی جا رہی ہیں پارک کھلے ہر جگہ کھلی ہے تو پھر ہمارے بچوں کے سکولوں کو کیوں نہیں کھولا جا رہا ہم سبھی احتیاطی تدابیر کو لے کر اپنے بچوں کو سکول بیجنا چاہتے ہیں جو اس وقت دو سال کے عرصے میں دو سال تک ہو چکے ہیں گزر چکے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بلکل درکنار کیے جا رہے ہیں کچھ ہماریوں نے مارا ہے کچھ گورمیٹ کی پالیسیوں نے مارا اور آخر کار ہمارے بچے جو ہیں وہ ناکارہ ہو کے رہ گئے ہیں اور گھر میں بلکل ان کو پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اون لائن پڑھانے کے لیے اگر ہم اس کو موبائل دیتے ہیں تو وہ موبائل پورا دل لے کے مسیوز کرتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے ان کی بہرہ داری نہیں کر سکتے ہم سارے پیرنٹس جو ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ایسوسویشن کے ہوں یا ہمارے جو بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں انسٹیویشن میں پڑھتے ہیں گورمیٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں ان سب کے جو ہم پیرنٹس کٹھے ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہم یہ سب کرتے رہیں گے آج ہم نے یہ پورا امن احتجاج نکالا ہے اور ماننی یہ ہمارے جائنٹ ڈریکٹر صاحب کے پاس ہم یہ لے کے پریاد آئے ہیں کہ ہماری اس بات کو اوپر تک مہچایا جائے ماننی این ارندر موڈی صاحب کے پاس پہنچایا جائے ایل جی بروچ سہنہ کے پاس ہمارا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمارے سکولوں بچوں کے مستقبل کو خدارہ مقدوش نہ کرتے ہوئے سکولوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے